السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو میرے چینل سائرہ قدستر خان میں ہوں سائرہ عدیل تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں روز ٹوماٹر کی کھٹی میٹھی چٹ پٹی چٹنی تو بغیر ٹائم ویس کیے جو ہے ہم اس کو شروع کرتے ہیں اس کو آپ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ چاولوں کے ساتھ رائتے کے بیچ میں بھی ایٹ کرسکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی آپ اس کو یوز کرسکتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک پین میں دو سے تین چمچ آئل لیا ہے ٹوماٹر میں نے لیا ہے یہاں پر چار عدد ہاف ٹی سپون میں نے زیرے کا ایٹ کر دیا اس کو ہلکا سا گرم ہونے تک جو ہے پکا لوں گے اس کے بعد میں اس میں ٹوماٹر ایٹ کر کے اس کو ڈھک دوں گی تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں یہاں پر پودینہ میں نے لیا ہے ہاف کپ دھنیا ہاف کپ اس کو گرینڈر میں ڈال کے ہم گرینڈ کریں گے ادرک کے دو انچ کے ٹکڑے میں نے لیا ہے لیسن کے جو ہے میں نے لیا ہے ٹھارہ عدد ہر ایمچ میں نے چار سے پانچ عدد لی ہے کیرے کو اس طریقے سے رفلی کٹ کر لیں گے ہم دو عدد میں نے کیرے یوز کی ہیں ایک عدد پیاز یوز کیا اس کو اس طریقے سے سب کو مکس کر کے ہم گرینڈ کر لیں گے اس کو دردرہ پیسنا ہے ٹیمیٹر کو چیک کر لیتی ہیں یہاں پر ایک سائٹ گل چکی ہے اس کو پلٹ کر دوبارہ ہم ہلکی آج پر ہی رکھ دیں گے جب تک ہم اپنا مسالہ جو ہے وہ گرینڈ کر لیں گے ایک منٹ گرینڈ کرنے کے بعد یہ بلکل دردرہ سا پیس چکا ہے اس کو میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اس طریقے سے اس کو پیسنا ہے آپ چاہیں تو اس کو کونڈی ڈنڈے میں بھی پیس سکتے ہیں یا سل پر بھی آپ پیس سکتے ہیں یہاں پر ٹوماتر میرے ہو چکے ہیں کالا نمک اگر آپ کے پاس بلک نمک نہ ہو تو آپ نورمل نمک بھی ون ٹیبل سپون جوز کر سکتے ہیں یہاں پر اس کو میشر کی مدد سے میں اچھے سے میش کر لوں گی یہاں پر ٹوماتر میش ہو چکے ہیں ان کو میں پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی جب تک ان کا آئل اوپر نہ آجے چینی میں نے اس میں یوز کی ہے پسی ہوئی چینی یوز کی ہے میں نے دو چمچ یہ دیکھیں آئل جو ہے ٹوماتروں نے چھوڑ دیا ہے تو یہاں پر پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے چٹنی ہم تیار کر لیتے ہیں اس میں میں نے لیمن جوس لیا ہے دو چمچ کلونجی میں نے لی ہے ہافٹی سپون اجوائن دو چھٹکی یہاں پر سون میں نے لی ہے ہافٹی سپون اگر آپ کے پاس سون نہ ہو تو آپ اس کے بدلے میں ادھرک کا پاورڈر بھی کر سکتے ہیں ٹوماتر کا پیسٹ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے تو یہاں پر جو ہماری چٹنی ہے وہ ہو چکے ریڈی ہیں اس کو سیف کرنے کے لیے اس میں میں سرکیٹ کر رہی ہوں ون چمچ اس کو آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں ابھی تو ٹھنڈ ہے اور یہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے یہ تین دیر تک رہتی ہی نہیں ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے کمیٹ سکین میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ